اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوشن آپ کو مل سکے تو ویورز چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو کیا ملانا سکھا رہے ہیں جی ہاں بلکل آج کی جونسی ہماری ریسپی ہے وہ ہے کیمے کے حوالے سے اور جو آج ہم آپ کو ملانا سکھا رہے ہیں وہ ہے مٹر کیمہ اور یہ میری بہت فیورٹ ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو آج ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جونسی ہم یہ کیمہ مٹر کی ریسپی اس کو شیئر کرتے ہیں اب بینہ ٹائمز آیا کہ یہ ممہ سے جانتے کہ مزیدار سے جونسی کیمہ مٹر کی ریسپی ہے وہ کیسے تیار ہوگی جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بہن بھائیو بسم اللہ حرمانی یہ میں نے کیمہ لیا ہے یہ مرچے پسی بھی آدھا چمچ آدھا چمچی نمک ہے آدھا چمچی ہلتی کا ہے یہ میں نے ایک پیاس لیا ہے چھوٹا ساتھا زیادہ بڑھا نہیں ہے یہ پاو مٹر ہے یہ دنیاہری مرچ ہے یہ لسن ہے چھوٹے سائز کا پیاس لیا ہے آپ نے درمیانے سائز کا پیاس لیا ہے اور ہم لوگوں نے نمک مرچ اور حل دی تین چیزیں لیا ہے چھوٹا یہ میں نے گئی انتازے سے کوکنگ اویل ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہاں جی تو پہلے کیا پیاس براؤن کریں گے ہم لوگوں پیاس براؤن کریں گے پھر کیمہ ڈال لیں گے لسن ڈال لیں گے پھر باؤن میں مٹر مطبع ایک ڈیفرنٹ تھی مطبع ریسپی بن رہی ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے پیاس براؤن کرنے ہی ہے ملے ریسپی ریسپی کے موقع کی مٹارف کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنا ریسپی ڈال کریں گے ملے ٹاکی مہ میں اسے اپنے ریسپی کریں گے کیا بھی علیہ لگbroken پیاز کو چولے پر رکھتے ہیں اور اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے پیاز تو ہم لوگوں کو لائٹ سا کلر دیں گے اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے ویورس کے ہی نہیں جانا اور دیکھنا کہ مزیدار سی جونسی ہماری کیمہ وٹر کی ریسپی ہے وہ کیسے تیار ہوگی یہ میں نے چماتر کاٹ رہا ہوں جب ہم لوگ پیاز براؤن کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ تماتر بھی ڈال دیا تو دیکھیں آپ اپنے ایسی شاہر ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے تماتر ڈالا ہے اور گھی کے اندر پیاز سے گھی گرم تھا اوکے تو اب ہم لوگوں نے جو ہے کیمہ اور لکھنے کا فیسو ہمارے کیمہ کے اندر بھی ڈال دیا تھا ہم لوگوں کو یہاں بس پرائز کا کریں ہلکا ہم لوگوں نے کرنا ہے تو ہم لوگوں کو پہلے پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو ہر بار وہی چیزیں وہی جو ہم دیلی روٹی میں استعمال کرتے ہیں مرتر روپیہ، سمارتر، آلو، گادر، سب لوگ ہی سمار کرتے ہیں لیکن سپیشیلٹی وہ ہی ہوتی ہے کہ آپ انہی چیزوں کو اس طرح دوبارہ سے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے لے کر آئیں ان کے سامنے ایک انویٹیو اور نئے چیزیں لے کر آئیں کہ آپ لوگ ہمیں بہت اپریشیئیٹ کرتے ہیں ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور آپ لوگ ہماری ویڈیو سرگیٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ کے پیار کا بہت بہت شکریہ اس کے لئے ہم لوگ نتنی ریسپیز لے کر آتے ہیں لیکن نتنی ریسپیز ہم لوگ کوئی مشکل طریقے سے آپ کے سامنے اکسپلین نہیں کرتے ہیں بہت ایزی ویسے مما کے سامنے ان کو بریف کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیونکہ ہمارا یہ چیزیں ان لوگوں کے لئے ہے جو مطلب ککنگ کو بھی سیکھ رہے ہیں انیشل جو مطلب ککنگ کو بھی سٹارٹ کریں یہ بھی میں نے ڈال کے لئے تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے تو آپ لوگ جو بھی لوگ جو نئی مطلب لڑکیاں ہیں جو ککنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں ان کو لائک کریں واش کریں تو بہت ہیلپفل ہوگا آقا تو ہماری ان باتوں کے دورانی مما نے اس کے اندر جونسن نمک تھا حلدی اور لال مرج کتی طرح چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں ابھی ہم نے اس کو بھون رہے ہیں اور خشبو بہت اچھی آنے لگی جب مما نے کتا مسائلے ڈال دی کیونکہ سب بھونائی بھی ہو اور یہ ساتھ ساتھ جب چیز بھونی جائے تو اس کی پھر خشبو بھی بہت زبر دستے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب اس کو پانچ مما بھونیں گے پانچ مما بھونیں گے پھر باغ میں پانی ڈال کے نہ توری درگل لیں پھر مطر ڈال کے بھون کے کیوتر پھر اگر یکیمہ چیز درگل لگی درگلے اور پانچا پانیٹ آجے پانیțiھیں پھر پانیمنجھ گے پ possession پھر پڑی مطر ڈالیں گے اور ہم بنائے پھر trop سب ٹھوٹ پھر پاغ میں پڑی فار tab پکنے کے لئے ہم رکھ دیں گے یہ تو بیورٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جونسہ کیمہ ہے نہیں ابھی تھوڑا سی قصر ہے ہم لوگ انٹر قیبنز کو پانچ سے دس منٹ پکایا ہے لیکن ابھی اس کے اندر پانی بھی ہے تو پانی بھی خوشکور جائے گا تو مزید ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑی در پکاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر ببلز بن رہے ہیں اور خشبو بہت اچھی اور امدہ آ رہی ہے لیکن ابھی یہ مکمہ تو ابھی تیار نہیں ہوا تو ابھی اس کو صورت پکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جونسہ مطر شامل کر دیں گے تو جو ہماری آج کی ریسپی ہے وہ پھر ہم لوگ اس کو فائنل کر لیں گے جو تو بیورٹ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں واؤ ماشاءاللہ ہم مطر میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کیمہ جونسہ ہے وہ ہم لوگوں نے کیون ہاں پک کر لیا ہے تو اب ہم لوگوں نے اسی دوران اس کے اندر جونسہ مطر شامل کر دیں گے تو ویورٹ آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں اچھا ماما مطر ڈال گے ہم لوگ اس کو بھونیں گے یا اب ہم لوگ پھر اس کو دوبارہ ڈھکن دیں گے گلنے کے لئے رکھ دیں گے پھرے بھونتے ہیں پھر تھوڑا سا پانی دیں گے اول تھوڑا سا گالی جانے انہوں نے مطر بھونائی کے دورانی تھوڑا سا پھر بھونیں گے آپ کا کہنا ہے کہ ہم اس ہی تھوڑا سا بھونیں گے بعد ہم لوگ پانی شامل کر کے پھر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے پھر یہ تھوڑا سا ڈال ہے پھر یہ دکھیں زیرہ بھی میں نے ڈال دیا زیرہ بھی تو ویورٹ آپ لوگوں نے سکتے ہیں ہم لوگوں نے کس سٹیج پہ مطرہ ہم لوگوں نے جب کیمہ بھی اپنا ہاف کا مطرہ کر دیا ہے اور مطرہ ہم لوگوں نے شامل کر دی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر زیرہ شامل کیا ہے اب اس کے ممہ بنائی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مٹھے ڈالے ہیں کہ ابن دو ساں ہم لوگ اس کو بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دو ساں پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ نا ہمیں بھون رہی ہیں اسے تو اگر آپ کا دلچائی تو انڈے اوبار کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں تو نہیں ڈال رہی مطلب کمے میں ہم لوگ انڈے ڈال کے مطلب جب ڈیش آؤٹ کرنا ہوں اس وقت انڈے اوبار کے نا کٹ کے جی جی تو وہ بھی ڈال لیتے ہیں چھیک ہے تو ویورز یہ بھی آپ لوگوں کو ہوگا کیونکہ سردیو کا محسم بھی ہے ونٹر ہے تو انڈے ویسے بھی مطلب سیزن کی سبزی ہیں یہ کھانی بھی چاہیے نا ہاں جی اور مطر بھی ہیں تو آپ لوگ مطلب ایک انڈوں کا ٹچ بھی دے سکتے ہیں بوائل کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کریں تو دکھنے میں بھی اچھا ہوگا اور مطلب آپ کو مطلب آپ کو ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور دیکھیں نا یہ بھونا جا رہا ہے دو تین منٹ بھولیں گے باریر کے مطلب بھی ہو رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے نا راکھ لیں گے پھر بعد میں دنیا ڈال کے تو ہماری ہنڈی کیار ہو گئی سیک ہے پکانے کے طریقے تو بہت ہے میں نے بہت ہی بات کینا کہ ایکسپورٹی ہی اسی سے شو ہوتی ہے کہ آپ انہی چیزوں کو اس طرح موڈیفائر کریں انہی چیزوں کو آپ نے نتنے انداز سے بنائیں چیزیں تو یہ ہی یہ کھانے کی اور تو کچھ نئی چیز تو اجاز ہونی جانے یہ اس طرح میں نے اس لئے کہ یہ بھونابہ کیمہ ہے جلدی سے ہو جائے گا تو اگر آپ پکانا چاہیں جلدی جلدی سے یہ بن جاتا ہے کیمہ آدھے گھنٹے میں یہ بھی صحیح ہے مطلب آپ کو گھر گیسٹ آگئی ہے آپ کو بنانا ہے تو آپ لوگ اس ٹرک کے ذریعے جس نے آج ممہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ لوگ اس ٹرک کے ناظر میں اسی طرح نیچنے کے لئے سیکھتے رہیں گے تو ویورز آپ لوگ ہمارے کے لئے سکرائب کرنا بھولیں بلکہ آدھے گھنٹے سے پہلے بھی جلدی بن جاتا ہے اور جو ہے بیل آئیکن اس پر بھی کلک کرے تاکہ آپ کو سکھا کہ مزید اچھی چیزوں میں مزید بریکن میں اب ہم لوگ انہیں اس کو بھی ہونجے اس کو ہم کور کر کر دیں گے نہیں یہ بٹا گی آجائے اچھی طرح بھونڈا ہے اور اسے بٹا ڈالیں ٹھیک ہے ہاں جی تو لسن تو ہم نے ڈالا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے گی آرہا ہے تھوڑا سا اور کی نکل آئے اچھی طرح بھونڈا جائے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے دو تین منٹ کے لئے پکانا ہے اسے بھی پھر نکال کے دخائیں گے دیکھیں ہم نے کتنا اچھا لگ رہا ہے ہاں جی یہ دیکھیں نا گی آگیا بھونڈا گیا ہماراچھی طرح تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈال کے پکنے کے لئے رکھتی ہوں تھوڑا سا میں پانی ڈالا تو یہ نا پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور دیکھنا ہے کہ پانس کے بعد ہم لوگوں نے اس ریسپی کو کیسے فائنل کرنا ہے ہم لوگ دیکھیں کہ اس کا فائنل لک کیسا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا امدہ زبردست لگ رہا ہے تو اب ماما نے لاسٹ پیس کے اندر دھنیا ہری میریش بھی ڈال دی ہے اس کو گانش کر دی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہمارے جو سی آج کی ریسپی ہے مٹر کیمہ وہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ ہے فائنل تو اس کو ماما ریشورٹ کرتے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کشبو بہت اچھی آرہی ہے بہت زبردستی آرہی ہے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی جو انسی ہم نے آپ کو کیمہ مٹر بنانا سکھایا ہے کیمہ کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی وے میں ہم نے آپ کو بنانا سکھایا ہے وہی جو مثالیں ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں وہی ہم لوگوں نے یوز کی ہیں لیکن ڈیفرنٹ اچھ ہم لوگوں نے کیا دیا ہے اگر آپ لوگوں نے مارے ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا یہ ہے ویورز کا فائنل لکھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے کھلا کھلا سا رنگ ہے کوئی دکھنے میں جیو نہیں لگ رہا بلکہ دکھنے میں ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے دلکار ہے کہ اس کو جلدی سے کھا لیں اور یہ خوش ذائقہ اور خوش سکل دونوں ہی ہے پراتھے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ لیں جی ہم لوگوں نے آج کی بنانا آپ کو سکھایا ہے حکیما مطر تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے اچھی لگے اچھی لگے اس کے ساتھ بیل ایکن پر کلک کر لیں تو اب ہم آپ لوگوں سے جا جاتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا کو ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ